یہ لوہی کی پائپ جو آپ دیکھ رہے ہیں دو دن پہلے بہت ہی اچھا تھا اور پانی میں بھیگنے کے کارن باریس میں دیکھ سکتے ہیں جنگ نے پورا برباد کر دیا لوہی کو بہت ہی اچھا لوہا تھا یہ پائپ آئیے اس ویڈیو ہم جانکاری دیتے ہیں جو لوہی کی پائپ میں کس طرح پریمر لگایا جاتا ہے اور سب سے بیسٹ پریمر کون سا ہے تاکہ دو سال بعد بھی پینٹ کریں گے تو اچھا ٹکا ہو رہے ہیں نمسکار دوستو میں ہوں کلکار راجی برنجن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کلکار چھکاس اچھا سنو سبسکرائب کرتے وقت نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ جب میں آن لائن آؤں تو تمہارے فون کی بھی گھنٹی بجے یہ گھر جو دیکھ رہے ہیں آپ اس گھر کے اوپری حصہ میں ریلنگ لگایا ہوا ہے پائپ کا چلیے اور بھی ہم آگے دکھاتے ہیں اس گھر سے سب سے اوپری حصہ میں چلتے ہیں یہ رہا سب سے اوپری حصہ اور اس چھت کے اوپر میں چاروں سیٹ ریلنگ لگا ہوا ہے پائپ کا جسے آپ دیکھ سکتے ہیں دو تین دن پہلی ہی وائلڈنگ کیا گیا تھا اس پر پائپ کو اور لگایا گیا تھا نیا نیا پائپ بہت ہی قیمتی پائپ ہے لوہے کا اور بہت ہی مجبوطی والا پائپ ہے پریمر نہیں کیے دیکھ سکتے ہیں کتنا دو تین دن کے اندر اتنا جنگ لگ گیا بلکل لوہے کو کھا گیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ایک بار صفائی کریں گے دیکھ سکتے ہیں یہ رہا پٹے والا ریک مال اس سے ہی پہلے سب لوہے کو رگڑائی کریں گے صفائی کریں گے اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہے اچھی طرح سے جتنا جنگ لگا ہوا اچھی طرح سے نکال لیں گے صفائی کر لیں گے بلکل جیدہ اگر ٹکاؤ اور جیدہ مجبوطی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو تو سب سے پہلے تو جنگ کو اچھی طرح سے صاف کیجئے تب ہی اس پر پریمر کیجئے دیکھ سکتے ہیں میرا مستری بھی کر رہا ہے بہت ہی اچھی طرح سے کیونکہ دو تین دن پہلے بارش جو ہوا تھا بس پورا جنگ لگ گیا تھا اس پر ہم دھیان نہیں دیئے جو اس پر اوپر بھی لگا ہوا تھا تو اسے تو نیچے نیچے کام کر رہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے بارش چھوڑنے کے بعد ہی اس پر ہم نے کام شروع کیے تو سب سے پہلے تو لوہے کو بچانا ہے پریمر لگا کے تو سب سے پہلے رگڑائی کر کے اچھی طرح سے اس کو کپڑے سے صفائی کر لیں گے اور بلکل صاف کر کے اس کے بعد اس پر ہم پریمر شروع کریں گے کیونکہ جب تک اس پر دھول مٹی رہے گا اس پر جنگ لگا ہوا رہے گا اس پر اچھ طرح سے پکڑ نہیں ہوگا اس کاران اچھی طرح سے آپ کپڑے سے صفائی کر لیجئے اور اس کے بعد ہی پریمر یوج کیجئے چلیے دکھاتے ہیں سب سے بیسٹ پریمر کون ہے زیادہ ٹکاؤ والا پریمر یہ رہا دوستوں انڈوکو کا دیکھ سکتے ہیں گولڈ شریز ریڈ آکسائیڈ میٹل پریمر گولڈ شریز یہ انڈوکو کا یہ سب سے بیسٹ پریمر ہے ابھی لوہے کے لیے ہم نے بہت زیادہ یوج کی ہے اور یہ بگل میں رہا تارپین تیل اور یہ رہا ایک انچ کا برس تو ابھی ہم میرے پاس یہ سب ہے یہی سے اسی برس سے ابھی کرنے والے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے تو ڈبا کو کھولتے ہیں اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیجئے کوئی ڈنٹی سے کیونکہ اس کے اندر جو پیسٹ رہتا ہے اور لیکویڈ سب رہتا ہے تو اوپر نیچے بیٹ جاتا ہے اس کاران اچھی طرح سے میکس کر لیجئے اور دونوں ڈبے میں ایک بار پھیٹا مار لیجئے اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں جو اس میں کچھ سے ڈہلا ڈہلا جیسے ہے اور کچھ سے جمع ہوا ہے تو اس کو اچھی طرح سے میکس کر کے اس کے بعد ہی اس پہ تیل میسک کیجئے تو ہم نے ابھی ادھا لیٹر سے بنا رہے ہیں تو ادھا لیٹر میں ہم سو ایمل ماتر تارپین تیل یوج کریں گے اور اچھی طرح سے میکس کر کے اس کے بعد ہم لگانا شروع کریں گے کیونکہ زیادہ پتلا لگائیے گا تو کورنگ تو آ جائے گا پر زیادہ ٹکاؤں نہیں ہوگا میڈیم میں بنائیے تاکہ زیادہ ٹکاؤں ہو پرائمر اس پر لوہی کے اوپر تو اس کے بعد ہم ایک انچ کا برس ابھی میرے پاس ہے دو انچ کا تو نہیں ہے تو اس کاران ہم ابھی اسی سے لگا رہے ہیں تو اسی طرح آپ اگر زیادہ جلدی پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو دو کوڈ پرائمر کیجئے اگر کچھ ٹائم کے بعد آپ کرنا چاہتے ہیں چھو مہنے سال بار تو ایک کوڈ کر کے اس کے بعد دوسرا کوڈ آپ ایک دن چھوڑ کے یا دھوپ کافی لگ رہا ہے لوہی کی پائپ پہ یا گریل سب پہ تو اس کے بعد آپ دو تین گھنٹے کے بعد بھی ڈبل کر سکتے ہیں اگر جلدی ہی پینٹ کرنا چاہتے ہیں ایک دو روز چار روز کے اندر میں تو آپ ایک ہی کوڈ پرائمر لگائے کے اور اس کے بعد آپ پینٹ کر سکتے ہیں دوستوں ابھی پھلال کچھ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پوری تیار کر چکے ہیں پرائمر لگا چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ابھی گلہ گلہ ہی ہے سکھا نہیں ہے اس کاران دوستوں اسی طرح لوہی کا گریل گینٹ ہو چاہے لوہی کا کچھ بھی ہو اسی طرح سیم پروسیس ہے کرنے کا دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ کچھ سکھ ہے کچھ بچا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھینگا ہوا ہے تو ابھی بھی کچھ سے سکھنے کے بعد بھی کچھ بارش ہوا دیکھ سکتے چھت پر بھی پانی لگا ہوا ہے تو دوستو ویڈیو کو ایسا لگایا کمنٹ کر کے جڑو بتائیے اسی طرح جو ہے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو جڑو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی تو پریس کریں لیجے دوستو چلیے اسی طرح اور بھی نئے نئے ویڈیو ملتے ہیں ویڈیو کو ایسا لگا کمنٹ میں جڑو بتائیے گوڈبائی دوستو نمسکار